لکا الحمد یا اللہ نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہیب عنکم الرجسا اہل البیتی و یطحرکم تطحیرہ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العزیم ان اللہ غملائی کتبوی صلونا علا نبیش یا ایہا الذین آمنون صلو علیہ و صلیمو تسلیم تمامی احباب باب کریم رف الرحیم نبی رہی سلام کی پاک بلند بارگاہ میں نظران اے درود السلام پس فرمائیں السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی رحمتا للعالمین وعلا آلکہ و اصحابکا یا سیدی یا شفیع المجنبین ان ابی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ علیہ واحدتا صلی اللہ علیہ اشرن حضور علیہ الصلاة والسلام سلام دے پیاری صحابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تاجداری قائنات علیہ السلام نے رشاد فرمایا جڑا میرا امتی میری ذات تے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دائے اللہ کریم ہندے تے دس مرتبہ رحمت فرمائے ایک اور حدیث پاک سنو حضور نے فرمایا میرا جڑا امتی جنی وران میرے تے زیادہ درود پاک پڑھے گا یعنی کہ جڑا جنہ زیادہ درود پاک پڑھے گا او قیامت والدین اونائی میرے میرے ہوئے گا تیسری حدیث پاک درود پاک دے فضائل حضرت انس بن مالک راوی ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قالقا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی اللہ علیہ وحیدتن صلی اللہ علیہ عشرن ومن صلی اللہ علیہ مئتن ومن صلی اللہ علیہ مئتن قطب اللہ بین عینی براعتم من نفاق و براعتم من نار و اسکنہ اللہ یوم القیامت ما الشہداء کریمہ علیہ السلام دے خلاموں تاجدار کائنات علیہ السلام نے رشاد فرمایا جڑا میرا امتی میرے تے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ دائے اللہ کریم ہوندے تے دس مرتبہ رحمت فرما دائے فرمایا جڑا میرا امتی میری ذات تے دس مرتبہ درود پاک پڑھ دائے اللہ کریم ہوندے تے سو مرتبہ رحمت فرما دائے گل مکینی اگے تیرے تھے میرے لجبال پیمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا میرا امتی میری ذات تے سو مرتبہ درود پاک پڑھ دائے کتب اللہ ہو بین آئی نئی ہی اللہ کریم اندی دو وہاں اکھان دے درمیان یعنی کے پیشانی تے متھمتے لکھ دے دائے کی برا اتم منن نفاق و برا اتم منن نار کہ اے بندہ منافقتوں اور جہنم اندی اگ تو ازادے اور تاجدارے کائنات علیہ السلام فرما دینے کہ میرا اے امتی جنہیں میری ذات تے سو مرتبہ درود پاک پڑھ دائے کل جدو بروز محصر ہوئے گا نفسہ نفسی دا شور ہوئے گا ہر ایک نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی تے میرا اے امتی شہیدان دی صفان دے میں کھڑا ہوئے گا من پڑو حضور دی درات درود و سلام السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام و السلام علیکہ یا سیدی یا رحمتاً للعالمین وعلا آلکہ و اصحابی کا یا سیدی یا خاتمن نبیشین فاطمہ بنتِ رسولِ کائنات فاطمہ بنتِ رسولِ کائنات مادرِ حسنین نورِ ششجہات مادرِ حسنین نورِ ششجہات تو اڈی صبحان اللہ تے میں کچھ کہنا ہے تکے جی اے بزرگان دیا محبتہ نہیں قبلہ صوفی صاحب انہ دن نگاہ دا فیضِ ساداتِ کرام بیٹھے لیں میری بزم دے تمام حباب انتہائی عزتان دے لائے کہ میں کوئی سوا کو سو کلومیٹر سفر کیتا ہے تے جمیں تو آنڈے کول تھوڑی بہتی گرمی ہے اے میں ساڈے بھی اکاڈے چھ گرمی ہے تے اثر تو بعد خطابے تے اثر تو بعد خطاب روزے دی حالت چھ امتحانی ہے تے اے صوفی صاحب دن شلالہ نگاہ دا فیض رہ گا اور قبلہ شاہ جی حضور دا میں انشاءاللہ بہتر طریقے نال تُسی میرے نال چلو گو تے وقت دی مناسبت نال جڑا موضوع میرا ذمہ لائیائی قبلہ نے میں انشاءاللہ گوش گوزار کرنگا فاطمہ بنتِ رسولِ کائنات مادرِ حسنین نورِ شجحات توجہ فرمایا جی سر سے لے کر پاؤں تک نقشِ ذاتِ مصطفیٰ سر سے لے کر سر سے لے کر پاؤں تک نقشِ ذاتِ مصطفیٰ ان پہ ہر دم سد درودو سد صلات سیدہ زوجِ علی المرتضی دل میں اولادِ محمد کی ریاض دل میں اولادِ محمد کی ریاض کر ہے محبت تو ہے تیری نجات دل میں اولادِ محمد کی جناب کر ہے محبت تو ہے تیری نجات فاطمہ بنتِ رسولِ کائنات مادرِ حسنین نورِ شجحات حضرات آج اس عظیم شخصیت کا ذکرِ خیر کرنے کی جسارت کرتے ہیں وہ عظیم شخصیت وہ عظیم ہستی جو تمام انبیاء کے سردار حضرتِ سیدنا محمد عربی علیہ السلام کی بیٹی ہے بولی ایک لفت سبحان اللہ بولی ایک لفت سبحان اللہ حضرات اوہ سید اللہ حرابتون سلام اللہ علیہ جیڑی کی سارے انبیاء دے سردار دی بیٹی نے جیڑی کی سارے امتان دے ولی حضرتِ علی المرتضی شیرِ خدا کررم اللہ وَجْحَهُ الْقَرِيم دی زوجہ محترمانے جیڑی کی تمام امت دے شہیدان دے سردار سیدنا امامِ عالی مقام امامِ حسین بھی امی جان نے اور قیامت والے قیامت تک آن والے سیدان دی ماں حضرتِ سیدہ فاطمت الزہرہ نے حضرتِ علی المرتضی شیرِ خدا کررم اللہ وَجْحَهُ الْقَرِيمِ آپ دے چودہ پتر نے اور باز روایات مطابق اٹھارہ بیٹے نے لیکن حضرتِ علی پاک بھی ساری اولاد سید نہیں آپ احباب کی توجہو حضرتِ علی پاک کے باز روایات کے مطابق چودہ بیٹے ہیں اور باز روایات کے مطابق اٹھارہ بیٹے ہیں لیکن حضرتِ علی دے سارے پتر سید نہیں علی پاک دے پتر اوئی سید نہیں جڑے سیدہ زہرہ دے بطن جو پیدا ہوئے نہیں علی پاک دے اوئی پتر اچھا جڑے چودہ پتر نے نا انہوں نے بیچو ایک دنہ ابو بکر صدی کے ایک دنہ حضرتِ عمرِ فاروق کے ایک دنہ حضرتِ عثمانِ غنی ہیں بولو سبحان اللہ حضرات سیدہ زہرہ بطور سلام اللہ علیہ ہے بطن سے جو بیٹے پیدا ہوئے ہیں سادات وہی ہیں اور جہاں تک میں نے پیپر ورک کیا ہے میں نے کتابوں کو گردانا ہے جن کی زیرِ صدارت اور جن کے روحانی فیض کے زیرِ تلے آج کی یہ محفلِ پاکِ نکاد پذیر ہے میری مراد پیر سید غلام رسول صاحب سے راضی آپ نجیب تارافین سید ہیں یعنی کہ ماں کی طرف سے حسنی سید ہیں اور باپ کی طرف سے حسینی سید ہیں اللہ حُو اکبر اللہ حُو اکبر ادیو حُو اکبر اللہ حُو اکبر صاحب کیا ہے حُو اکبر آپ پاکِ نمی جنہ سید ہیں کہ محضر کیا ہے جنہ سید ہیں صاحب کیا ہے بیٹے امام حسن مسننہ دی بیٹی حضرت سیدہ سغرہ پا اور امام علی مقام امام حسین دی بیٹے امام سیدن سید زین العابدین اور عابدی ادگے اولاد دے باہم جڑی ہیں شادیوں یعنی نا اے او سید نے جڑی والدہ دی طرفوں حسنی سید نے اور والدین دی طرفوں حسینی سید نے اے تیرے تیرے میرے پیردہ خاص آئے کہ آپ نجیب الطرفین سید نے آپ حسنی سید وی نے حسینی سید وی نے حضرات آئیے ایک حدیث پاک جس میں حضور علیہ السلام کے پاک پال کی بیشان ہے اور حضور علیہ السلام کے پاک اصحاب کی شان بھی ہے اس کے ساتھ میں موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں سیدہ ظہرہ بطور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی جانی بھڑتے ہیں لیکن آپ کا اور میرا صاف اور سترہ اور سچا اور سچا عقیدہ اس حدیث پاک سے ماضح ہوگا حضرت علیہ المرتضاء شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم راوی ہیں ان علیش ابن ابی علی بن رضی اللہ تعالی عنہ ہو تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من لم یعرف اقعید رتی والانصار والعربی فہو لی احداث لاسن اما منافق و اما لزنیت و اما امرع عمالت بھی اب حباب کو سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے حباب بولی افرسلان اللہ یہ پچھلے حباب جوڑے سے پریشان بیچے ہیں باز یہ ہے کہ میں نے سفر کیا ہے حباب نے اتنا خوبصورت احت امام کیا ہے لیکن بات پلے نہ پڑے تو پھر میں اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں حضرات کریمہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی شان اور کریمہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی شان حضرت علی المرتضی شیرِ خدا تاجدارِ حلعتا مرتضی مشکل کوشا شیرِ خدا شہرِ سہرہ حسن و حسینِ اببہ حضرت علی المرتضی کررم اللہ وجہہُ القریب آپ روایت فرما دے نہیں کریمہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا جس بندے دے دل دے وچھ میری آل دی محبت نہیں اور جس بندے دے دل دے وچھ میرے اصحاب دی محبت نہیں فرمایا جس بندے دے دل دے وچھ میری آل دی محبت نہیں اور جس بندے دے دل دے وچھ میرے اصحاب دی محبت نہیں کریمہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام منافقون او بندہ منافقے حضرات میری طرف حتوجو فرمائیے اور بغضِ صحابہ اور بغضِ احلِ بائد اللہ کی کس قدر بڑی لانت ہے یہ بھی دیکھیئے اور کریم آقا علیہ السلام کا فرمانے زیشان بھی سنئے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جس بندے دے دیل دیوچ میری آل دی محبت نہیں اور جس بندے دے دل دیوچ میرے اصحاب دی محبت نہیں تیرے دے مرے لجبال محمد عربی علیہ السلام نے اس بندے دییاں تین نشانیاں بیان فرمائیاں فرمایا پہلی نشانی کیے اِمَّا مُنَافِقُن کہ اے بندہ او منافقے جدے دل دے وچ میری آل اور میرے اصحاب دی محبت نہیں دوسری نشانی تیرے تھے میرے لجپال پیمبر علیہ السلام نے بیان فرمائی فرمایا و امالی زنیتن فرمایا جس بندے دل دے وچ میری آل اور میرے اصحاب دی محبت نہیں او بندہ حرانی زنادی پیداوار حران دائے اللہ اکبر تیسری نشانی حضور علیہ السلام تیسری نشانی میں کریم آکھ علیہ السلام دی حدیث پاک تو اڈے سامنے رکھ رہے ہیں تیسری نشانی میرے تیرے پاک پیمبر علیہ السلام نے فرمایا فرمایا جڑے بندے دے دل دے وچ میری آل اور میرے اصحاب دی محبت نہیں ما امہ امرا ان حاملت بھی امہو لغیری طہر فرمایا اے او بندہ اے جدو انتہ تخم بنیا جدو انتہ بیج بنیا جدو انتہ بنیاد بنی جدو انتہ بیس بنی انتہ مہ پلیدی دی حالت سی انتہ مہ پاک نہیں سی ناپاک سی اللہ اکبر حضرات حضور علیہ السلام دے صحابہ دا بخص اور حضور علیہ السلام دی پاک آل دا بخص اللہ دی بہت بڑی لانتیں دعا کرو یا اللہ سانو تفضیلیت تو بچا یا اللہ سانو خارجیت تو بچا یا اللہ سانو رافضیت تو بچا یا اللہ سانو ناسبیت تو بچا مولا صحابہ کرام دی محبت دے نال ساڑھے سینیہ نو منبر فرما اور حضور دی پاک آل دی محبت دے نال ساڑھے سینیہ نو روشن فرما حضرات ہر بندہ مومن دی منزل جنت کوئی ایسا بندہ ہے جڑا ایڈا بے باکو بے کبے بھی میں جنت نہ جانا ہر بندہ جڑا نیک عمل کردائی ادھے پچھے ہوں دا نظریہ اے یہ کہ میں نو جنت مل جائے حضرات ہر بندہ مومن دی منزل جنت لیکن امام رضا اور حضرت اتار کا ملنگ اتاری فقیر جملہ محبت دے رہا ہے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سماد کیجئے گا میں نے کہا وہ بندہ جو جنت جانا چاہتا ہے وہ فقیر کا جملہ محبت غور سے سنے حضرات جنت جانے کے لئے صحابہ کی محبت کے بغیر چھٹکارہ نہیں اور پاک آل کی محبت کے بغیر بھی گزارا نہیں اللہ اکبر اور پاک آل کی محبت کے بغیر بھی گزارا نہیں جو بندہ جنت جانا چاہتا ہے کریم آکھ علیہ السلام کی پاک آل سے بھی محبت کرے اور کریم آکھ علیہ السلام کی پاک آسحاب سے بھی محبت کرے پھر جائے گا وہ جنت اب آئیے میں اصل موضوع کی جانے پلٹ رہا ہوں حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت مصوار بن مخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرمان دے ہیں تیری اور میری ماں ام المومنین ام عائشہ سجی کا طیبہ طاہرہ نے بھی حضرت سیدہ فاطمہ تزہرہ کی شان میں بے شمار احادیث کہیں ہیں لیکن میں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کو موضوع کو اس موضوع کو آگے لیے چلتا ہوں حضرت مصوار بن مخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان المصوار بن مخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر اہلیان اسٹے سے لے کر آخر تک ہر بندہ سبان اللہ بولے کریم آقا علیہ السلام کے پیارے صحابی بھی حضرت مصوار بن مخرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں فرمایا کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میری بیٹی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ سارے ترجمے مختلف سارے ہین کیے ہیں فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میری بیٹی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے یارب العالمین کریم آقا علیہ السلام کے اس فرمان مبارک میں کیا حکمت ہے فرمایا لوگو میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے بتانا یہ چاہتے تھے لوگو میں صادق ہوں یہ صداقت کا ٹکڑا ہے میں امین ہوں یہ امانت کا ٹکڑا ہے میں شافع ہوں یہ شفاعت کا ٹکڑا ہے میں رحمت اللی العالمین ہوں یہ رحمت کا ٹکڑا ہے فرمایا میں نور ہوں یہ میری تنویر ہے ارے میں قرآن ہوں یہ میری تفسیر ہے لبائید 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 یا رسول اللہ لبائید لبائید یہ ہاتھ چکوی یا لبائید 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 یا رسول اللہ تاجدار حتم نبوت تاجدار حتم نبوت میری بیٹی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے امام الانبیاء بتانا یہ چاہتے تھے دنیا والوں میں صادق ہوں یہ صداقت کا ٹکڑا ہے میں امین ہوں یہ امانت کا ٹکڑا ہے میں رحمت اللی العالمین ہوں یہ رحمت کا ٹکڑا ہے میں شافع ہوں یہ شفاعت کا ٹکڑا ہے ارے میں نور ہوں یہ میری تنویر ہے میں قرآن ہوں یہ میری تفسیر ہے اللہ اکبر حیاء کے ماتے کتاج زہرہ وفا پرستی کی لاج زہرہ مقام خون حسین یہ ہے کرے گی جنت پہ راج زہرہ کسی کی بیٹی کو نہ ملا ہے نہ ملے گا ارے ملا ہے تجھ کو جو راج زہرہ جو تیرے سہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرہ آئیے میں چوتھی حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں کریم آکھ علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بولیے سبحان اللہ آپ احباب تک میری معروضات پہنچ رہی ہیں تو برمائیے سبحان اللہ اور آپ کو سمجھ بھی آرئے تو پھر بھی بتائیے سمجھ نہ آئے تو میں سمجھانے کے لئے تیار ہوں بڑا سفر کیا ہے میں نے اگر احباب کو سمجھ نہ آئے کسی بھی بات کی ایک ایک جملے کا فقیر ذمہ دار ہے آئیے میں چوتھی حدیث پاک آپ کی سماتوں کے حوالے کر رہا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابنتی فاطمہ تو حوراؤ آدمیتن لم تہید ولم تتمس ہائے 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 بولو سبحان اللہ پردے کی اوٹ میں میری ماں اور بہنیں بھی سمات کر رہی ہیں سمات کیجئے گا کریم آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں فرماتی ہیں تیرے تمرے پاک پیمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا میری بیٹی فاطمہ حوراؤ آدمیتن فرمایا میری بیٹی فاطمہ شکل انسانی چھ جنتی ہورے اللہ اکبر فرمایا میری بیٹی فاطمہ شکل انسانی چھ ہورے اور پرائیناتی دوسری عورتانی طرح ہر پلی دی تو پاکے ہائے 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 پلی دوسری عورتانی پاکے سینجد خبری اکبر ενسانیapped اینجاد سینجد خبری سینجد خبری سینجد خبری سینجد خبری زندہ بات حضرات تیرے تھے میرے پاک پیمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی جنتی ہوران دیوچ یعنی کہ شکل انسانی جنتی ہورے اور کائناتی دوسری عورتان دی طرح میری بیٹی فاطمہ ہر پلیدی تو پاکے حضرات دنیا انسانی دیوچ دنیا اسلام دیوچ کوئی ایسی عورت نہیں ملے گی جڑی کے بغیر عمل تو ہوئے اور بغیر جڑی کے بغیر حمل تو ہوئے اور شادی شدہ نہ ہوئے فرمایا کائناتی دوسری کوئی ایسی عورت نہیں ملے گی جڑی کے مسلسل تی دن نماز پڑھ دی ہوئے مسلسل تی دن قرآن نو ہتھ لان دی ہوئے کیونکہ آیام خاص تو بات حضرات عورت دے ہاں خون آن دائے جڑا کے مانع سلاہ دن دائے جڑا عورت نو نماز پڑھن تو روک دائے عورت نو قرآن چھون تو روک دائے لیکن حضرات اے خون احساس کم تنیدہ خون نہیں اے خون اللہ دی بہت بڑی عطائے اے خون اللہ دی بہت بڑی رامتیں اے یہی خون جب حمل ہوتا ہے تو یہی خون ڈائیورٹ ہو جاتا ہے بچے کی طرف اسی خون سے بچے کی پائدائش ہوتی ہے اسی خون سے بچے کے پارٹس آف بوڈی بنتے ہیں اسی خون سے بچے کی گروت ہوتی ہے اسی خون سے بچے کی ڈیویلپمنٹ ہوتی ہے اور جب ہی تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو خون کے اس تعلق کو کاتا جاتا ہے پھر دائیاں کہتی ہیں یہ اے او پترے جنو مانے اپنے خون دے نال پر وان چڑھایا ہے ہائے 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 دائی کی کہن دی یہ اے او پترے اے او بچائے جنو مانے اپنے خون دے نال پر وان چڑھایا ہے حضرات سینے تے ہتھ رکھ کے ذرا سوچے آجے جس مانے تینو اور مینو اپنے خون دے نال سینچے آئے اپنے خون دے نال پر وان چڑھایا ہے کی خیال ہے توں تے میں اس ماندہ حق ادا کر سکتے آپ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماندی کر کے بکھا دی تھی ہائے 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 مانو بیکھ کے تے کملی والڑے نے کملی بچھا دی تھی اے حضور دی حقیقی ماما جان نہیں سن اے حضور دی رضائی ماما سن جنہ دا حضور نے دد پیتا سی کہ حضور نے کس طرح ماندہ عدب کی تھا کملی والے سونے محبوب رب دے عزت ماندی کر کے بکھا دی تھی ہائے 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 مانو بیکھ کے تے کملی والڑے نے کملی بچھا دی تھی یارہ عرض کی تھی سونے یا کون سی یہ جنہو کملی تے تسا جگا دی تھی فرمایا نبی نے میری ماں ہے جے جدہ سینے و مولا بزا دی تھی ہائے ہائے یہ وہ ماں ہے یہ وہ ماں ہے فرمایا نبی نے میری ماں ہے جدہ سینے و مولا بزا دی تھی حضرات کوئی عورت مسلسل تیس دن نماز نہیں پڑھ سکتی کوئی عورت مسلسل تیس دن قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتی لیکن اسی آسمان کے نیچے اسی نیلی چھت کے نیچے اسی دنیا میں اسی جہان میں اسی عالم میں ایک عورت ایک محترمہ ایک مخدومہ ایک عابدہ ایک زاہیدہ ایک زکیہ ایک مزکیہ ایک شاہدہ ایک شاکرہ ایسی بھی ہیں جنہوں نے ایک ماہ کے تیس دن دو ماہ کے ساتھ دن ایک سال کے تین سو ساتھ دن مسلسل نماز پڑی ہے اس بی بی کو دنیا عالم میں سیدہ تم نیسا سیدہ فاطمہ تو زہرہ کے نام سے جانا جاتا ہے ہائے 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 اس عورت کو اچھا مرشد جیوے مرشد جیوے مرشد جیوے مرشد جیوے میرے جتنے بھی نقص بندی برادران ہیں میں آگرے جملہ محبت لے کے آ رہا ہوں آپ نے پیر شاہی کا عقص روحانی تو وہ فیض فرما رہے ہیں آپ نے کریم پیر کا جو ہے وہ عقص اور تصویر سامنے رکھیے گا اور فقیر کا جملہ محبت سماد کیجئے گا حضرات یہ خون بچے کی پیدائش کے لیے بہت ضروری ہے لیکن جب کریم آقل ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے پاک تھی اس خون سے مبرہ تھی اس خون سے مصفہ تھی اس خون سے مزکہ تھی تو سیدہ پاک کے بطنِ ادھر سے حضرتِ امامِ محسن کیسے پیدا ہوئے حضرتِ امامِ حسین کیسے پیدا ہوئے حضرتِ امامِ حسن کیسے پیدا ہوئے سیدہ پاک کے بطنِ ادھر سے سیدہ امی کلسوم کیسے طرح تصریف لائیں سیدہ زینب کیسے طرح پیدا ہوئیں تو اس بات کا جواب بھی کوئی فرسو نہ سہن گندے عقیدے والا اور بھٹکے ہوئے دماغ والا نہ دے سکا اس بات کا جواب بھی دیا تو تیرے اور میرے امام نے دیا فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانا نور کا آئے اس بات کا جواب بھی اس بات کا جواب کوئی بھٹکے عقیدے والا غلیز اور گندے عقیدے والا جواب نہ دے سکا اس کا جواب بھی دیا تو تیرے اور میرے امام نے دیا تیرے اور میرے امام فرماتے ہیں صبح ہو تیبا میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا بولیے سبحان اللہ بلندوہ سے بولیے سبحان اللہ آسور والی تقریر نہیں کرنا دے جس کے والی نہیں صاحب کو سکھرا سچا تھے سچا عقیدہ لے جائیے پانچ حدیثے میں آپ کے سامنے گوش گزار کر چکا ہوں کریم آقلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور کریم آقلہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک آل کی شان حضرات سماد کیجئے گا آلہ حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت فرماتے ہیں صبح ہو تیبا میں ہوئی بٹتا ہے بارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ تیبا میں سہانا پھول پھولا نور کا مستقو ہیں بلگولیں پڑتی ہے کنیما نور کا جو گدادے کھولیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا بھیگلے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا ماہنو تیبا میں بٹتا ہے مہینہ نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سہرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا تھنڈا کلے جا نور کا بارمی کے چانڈ کا مجرا ہے سجدہ نور کا بارا برجوں سے جھکا ایک ایک ستارا نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا اوہ مبارک تم کو زنو رین جوڑا نور کا اوہ چاند جھک جاتا جتھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا جتھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلاؤنا نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اے تکریر نران سالو نران حدیر جیوے جیوے مرکے جیوے 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا سچی دستے آجے کوئی میں تریف نہیں کر رہا بے جا تریف نہیں کر رہا ٹھیکے جی پیر سائیں روحانی فیض فرما رہے ہیں روحانی یدنال بھرپور میں فیلے دیکھو ایک کلام جڑا عالی حضرت نے لکھے آئے ایک کلام دا اے شیر سامنے رکھو ایک سادات ایک سید زادہ توڑے سامنے بیٹھا ہے تے ایک سید زادہ اپنی رحم نمائی فرما رہے ہیں تے ذرا دیکھو عالی حضرت نے شیر کیمیں فٹاندائی فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل پھڑ کر کسیدہ نور کا ہو گئی میری غزل پھڑ کر کسیدہ نور کا آئے یہ آخری حدیث پاک کی جانب آپ کو لے کے چل رہا ہوں مطن میں تھوڑا سا پڑتا ہوں وقت مختصر ہے ٹھیک ہے جی حضور علیہ السلام دی زوجہ محترمہ قیامت تک والے آن آن والے مومنہ دی امی جان ام المومنین ام عائشہ صدیقہ طیبہ باہرہ بولیو سبحان اللہ آپ روایت فرما دیا نہیں فرمایا انعائشتہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ لقد رئیتو احداً اشبہ سمتاً مدلاً وحدیاً برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی قیامیہا وقعودیہا من فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قالت وکانت اذا دخلت علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم قام اَلَيْهَا فَقَبَلَهَا وَعَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ وکانَ النبی صلی اللہ ریمی اِزْا دَخَلَ عَلَيْهَا حدیث پاک کا مطن آگے بھی ہے اس فقیر کے ذہن میں الحمدللہ وہ محفوظ ہے لیکن اس کا ترجمہ کرتے ہیں حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ آپ فرما دیا نہیں کریم آقل ہی صلی اللہ علیہ وسلم دے اوصحاف کریم آقل ہی صلی اللہ علیہ وسلم دے اعمال کریم آقل ہی صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق حسنہ کریم آقل ہی صلی اللہ علیہ وسلم دے عبادت کریم آقل ہی صلی اللہ علیہ وسلم دے ریاضت کریم آقل ہی صلی اللہ علیہ وسلم دے سخاوت انہاں ساریاں چیزاں دے مشابہ انہاں ساریاں چیزاں دے ملدیا جلدیا انہاں ساریاں چیزاں ورگا میں اگر کائنات کسی نوں میکھے آئے تھے سیدہ زہرابتون نوں میکھے آئے اللہ اکبر فرمایا جس طرح حضور کھان دے ایم سیدہ پاک کھان دیاں جس طرح حضور چل دے ایم سیدہ پاک چل دیاں جس طرح حضور عبادت چمسروف رہن دے ایم سیدہ پاک عبادت چمسروف رہن دیاں جس طرح حضور علیہ السلام دی خشیت سی ایم سیدہ پاک اللہ دے کیر اور غضب تو ڈردیاں نہیں دیاں گویا کہ مجھے کہنے دیجئے جس نے آقا علیہ السلام کا اخلاق حسنا دیکھنا ہے وہ سیدہ پاک کو دیکھے جس نے حضور علیہ السلام کی آدات مبارکہ دیکھنی ہے وہ سیدہ پاک کو دیکھے جس نے حضور کے اتوار دیکھنی ہے وہ سیدہ پاک کو دیکھے جس نے حضور کے اٹھنے کو دیکھنا ہے وہ سیدہ پاک کو دیکھے جس نے حضور کے چلنے کو دیکھنا ہے وہ سیدہ پاک کو دیکھے جس نے حضور کے سونے کو دیکھنا ہے وہ سیدہ پاک کو دیکھے جس نے حضور کی خشیت دیکھنی ہے وہ سیدہ پاک کو دیکھے جس نے حضور کی عبادت دیکھنی ہے وہ سیدہ پاک کو دیکھے جس نے حضور کی ریاضت دیکھنی ہے وہ سیدہ پاک کو دیکھے جس نے حضور کی صورت دیکھنی ہے وہ سیدہ پاک کو دیکھے جس نے حضور کی چال دیکھنی ہے وہ سیدہ پاک کو دیکھے جس نے حضور کی ٹھال دیکھنی ہے وہ سیدہ پاک دیکھیں جس نے حضور کی آل دیکھنی ہے وہ سیدہ پاک دیکھیں یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی رسول کے قلام ہے یا نبی جنن زندگی فجور جنن اللہ نے بیٹیاں دیتیاں لے اپنے مقدراتیں ناز کرے اور امائشہ ستی کا طیبہ طاہرہ جامع ترمزی شریف کی یہ الفاظ ہیں الفاظ سمات فرمائے فرمایا جب کبھی آکھ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدہ زہرابطول صلی اللہ علیہ تصریف لاتی حضور علیہ السلام اپنی لخت جگر اپنی نور نظر کو آتے ہوئے دیکھتے قام علیہ فقبلہ سیدہ پاک کا استقبال کرتے سیدہ پاک کا بوسا لیتے اور آکھ علیہ السلام اپنی مسند پر اپنی بیٹی کو بٹھا لیتے اللہ افتار میں کدھر اٹھائے گئے افتار میں کدھر اٹھائے گئے بولیے سبحان اللہ اس حدیث پاک کو مکمل کرتے ہیں بلندوہ سے بولیے سبحان اللہ اچھا جدو کریم آکھ علیہ السلام اپنی بیٹی دے ہاں تصریف لے جاندے اے تے سیدہ پاک آن دیا نے تے حضور اس طرح عدب کر دے اپنی بیٹی دا امام علمبیہ نے عدب کر کے دکھایا جدو سیدہ پاک حضور علیہ السلام دے کول آن دیا حضور اس طرح استقبال کر دے تے جدو قدی آکھ علیہ السلام اپنی لخت جگرکل تصریف لے جاندے حضور علیہ السلام نے سیدہ پاک آن دیویں دیکھ دیا فَقَبَّلَهَا وَعَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ سیدہ پاک اٹھ کے اپنے اببہ حضور دا استقبال کر دیا سیدہ پاک اپنے اببہ حضور دے متھے نو بوسا دے دیا اور سیدہ پاک اپنے اببہ حضور دوں اپنی مسنتیں بٹھانے دیا اللہ اکبر فَلَمَّا مَرِدَ النَّبِيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلِهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ داخلت فاطِمہا زہری ویسال دا وقت قریب آیا حضرت سیدہ زہرہ بطول سلام اللہ علیہ حاضر ہو یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والد گرامی دے کریم آقا دے بوسے دی خاتر اپنا سر نیچے جھکایا تے جیدہ بوسا لے کے سر چکیا نا تے آپ دیں اکھاں چھم چھم برس رہیا سن آپ دیں اکھاں چھم آنسو سن آپ دیں اکھاں جڑی آنسو آنال ترسن پھر تھوڑی دیر تو بار آپ نے اپنا سر جھکایا چکیا نا آپ دے چہرے تے حسی تھی اثار سن آپ دے چہرے تے حشاشی اور بشاشی سی حضرت سیدہ آئشہ صدیقہ فرمانیہ نے میں جدو اے منظر بیکھے آنا میرے ذین چگوانا یا خیال آیا میں تصبر کی تا کہ اصا تا سمجھ دے سا کہ سیدہ تم نیسا سیدہ فاطمہ تو زہرہ کائناتیاں ساریاں عورتاں تو آلات افضل نہیں لیکن آج اے جڑا طریقہ میں بیکھے آئے نا اے مناسب نہیں لگ دائے اے بی جہاندی عام عورتاں برگی عورتے کیونکہ حضور تھا مرض جب مبتلانے حضور علیہ السلام دے مسالے با کمال دا وقت دنستی کے تے سیدہ پاک حسرینے جدو حضور علیہ السلام دا مسالے با کمال ہویا اس دو بعد حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے حضرت فاطمہ تو زہرہ نے بھلایا اور پچھیا بیٹا میں دیکھیا سی کہ تسا نے اپنا سر نیچے کیتا پھر سر اوپر چکیا تے توڑیاں اکھاں جڑیاں نے اوہ آسمانل پر یوں یا سن پھر تسی سر نیچے کیتیا پھر اوپر چکیا بیٹا توڑیاں اٹوڑے چہرے تے حسیدی آسار سن ایک ہی عالم سی عرض کیتی امہ حضور اگر میں اے راز او دوئی تو انہوں دست دین دی تے میں کریم آقا دے راز فاش کرن والی عورت کہلان دی فرمایا سنو جدو میں پہلی والی سر نیچے کیتا تے پھر میں سر چکیا میری اکھاں دے ویچے جڑے آنسو سننا میں سر تھلے کیتیا تے کائنات والی میرے اپا حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ آج جنہ دھور نال ویکھیا جاندہ ہی نا ویکھ لے آج تو بعد اے چہرائے مصطفیٰت نو دوبارہ نظر نہیں آئے گا تے فرما دیا میری اکھا چاہ آنسو آگئے تے پھر میں جدو سر تھلے کیتا تے سر اوتا چکیا اوہ تو میرے اپا حضور نے فرمایا سی میری بیٹی فاطمہ غام نہ کر کائناتی عالم دے تمام مردان دے ویچوں اور کائناتی عالم دے تمام عورتان دے ویچوں کل قیامت والے دن جنت دے ویچ سب تو پہلے جڑی شخصیت میں نو ملے گی نایا اوہ دانا سیدہ فاطمہ تو زہرائے فرمایا میری بیٹی فاطمہ غام نہ کر غم نہ کر کل کل وروز محسر اور جنت دے ویچ سب تو پہلے جڑی شخصیت میرے نا ملکات کرے گی نا اوہ دانا فاطمہ تو زہرائے اتو آڈے گوانچ بیٹھا کلندر ببانگے دوھل فرمادائے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سین نسبت حضرت زہرہ عزیز نور چشم رحمتا للعالمین آئمام اولین و آخرین بانو تاجدار حل عطا مرتضا مشکل کشا سیرِ خدا مادرِ آ مرکزِ پرکارِ عشق مادرِ آ کاروانِ سالارِ عشق رشتہِ آئینِ حق زنجیرِ پاست پاس فرمانِ جنابِ مصطفیٰ مرنان گردِ تربتش گردید میں سجدہ ہاور خاکِ اوپا شید میں ترجمہ سولنو جلدی نال کلندر کہندہ ہے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ دی عزت ایک وجہ تو کرنے حضرت عیسیٰ دی مالیدہ نے سیدہ زہرہ بطول دی عزت تین وجہ تو کرنے کیونکہ حضور دی بیٹھی نے سیدہ تن نساء فاطمت زہرہ حسنین کریمین دی امی جان نے اور حضرت علی المرتضی تاجوارِ العطا دی زوجہ محترمانے اگر تے اقبال آپ دے آپ چو بار ہو گیا نا اقبال دا عشق دیکھو کتھے جا کے کھڑ ہوتا اقبال کہندہ ہے رشتہِ آئینِ حق زنجیرِ پاست پاس فرمانِ جنابِ مصطفیٰ اقبال کہندہ ہے حضور علیہ السلام دا مبارک سرمانے نا کہ سجدہ اللہ نو صرف روائے سجدہ صرف اللہ دی زادنو کیتا جاندہ ہے اور تمام صرف قابت اللہ دا جائے سے اقبال کہندہ ہے اگر اے حق دا پرچار میرے سامنے نہ ہندہ اے حضور دے انہ فرمانہ نے میرے پیرانوں چکڑیاں نہ نہ ہندہ کہ اقبال کہندہ ہے ورنہ گردے تربتش گردید میں اقبال کہندہ ہے سیدہ زہرہ بطول میں قابت اللہ دا تواف نکردہ میں سیدہ زہرہ بطول دی کبردہ تواف کردہ اقبال کہندہ ہے میں کعبت اللہ دا تواف نہ کردہ ورنہ گردے تربتش گردید میں میں سیدہ زہرہ بطول سلام اللہ علیہ حدی قبر دا تواف کردہ اور سجدہ برخا کے او پاسید میں اور اگر منو سیدہ زہرہ بطول سلام اللہ علیہ حدی قبر مل جاندی میں اللہ نو سجدہ نہ کردہ میں زہرہ بطول دی قبر دے متھا تکدہ اے کاؤنے اے کاؤن کہہ رہے ہیں اقبال کہہ رہے ہیں مرد اے کلندر کہہ رہے ہیں ترجمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے ہیں ترجمانے قرآن کہہ رہے ہیں افطار احمد مجتبہ کا پاسمان حضرت اقبال کہہ رہا ہے حضرات سیرت بہت طویل ہے آپ کی سیرت جو ہے وہ بہت طویل ہے ابھی تو کہہ لیں کہ آپ کی سیرت پاک کا جو پہلا باب ہے اس کے باب کی کہلیں اگر بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہے تو اس با کو میں نے چھیڑا ہے اللہ اکبر اللہ کریم ہمیں سیدہ پاک کے اس وائے حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کریم پردے کی اوٹ میں بیٹھیں میری مائیں اور بہنیں جو سماعت کر رہی ہیں اللہ کریم سیدہ زہرہ بطول سلام اللہ علیہ کے پردے کا حیاء نسیب فرمائے میری ماں اور بہنوں سیدہ زہرہ بطول سلام اللہ علیہ کی اقتدامی آپ نے جنت میں جانا ہے وہ سیدہ زہرہ بطول سلام اللہ علیہ جن کے کفن کے تپڑے کو بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھ سکا آپ نے بھی ان کی اقتدامی جنت میں جانا ہے پردے کا احتمام کیجئے پردے کا انتظام کیجئے سیدہ زہرہ بطول سلام اللہ علیہ کے اس وائے حسنہ پر عمل کیجئے یار زندہ صحبت باقی وما علینا اللہ البلاہ المبین